اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیں یہ کسی اور ملک ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی ہے اسی ملک کی ہے اسی ملک کے سڑک کی ہے جہاں پر یہ شخص بیٹا ہوا ہے اور غربت کی وجہ سے یہ شخص اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ حکومت سے فریاد کر رہا ہے کہ ظالم وہ آپ لوگ اور کتنا ٹیکس لگاؤ گے ہم تو مزید یہ ٹیکس برداشت نہیں کر سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف حکومت نے انتہائی بشرمی اور ریٹائی سے ان تمام حالات کی اوپر چشمپوشوی اختیار کی ہے آپ کو انوار الحق کاکر جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں دو دن پہلے ان سے جب عوام کے احتجاج اور بجلی کے بلو کے حوالے سے پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا پہلے آپ انوار الحق کاکر کا جواب سنیں بعد میں آ کر اس کی برباد کرتے ہیں ایک ایسا بیانیاں گھڑا جنے کی کوشش بعض اوقات دیجٹل میڈیا میں دیجٹل سپیس میں سوچل میڈیا میں مین سٹری میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف یاسیت کی طرف وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہان کل یا پرسوں یا پرسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کلیپس کرنے لگا ہے آج میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا آنڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا آنڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ضرور ہے انوار الحق خاکر صاحب کا جواب آپ نے سنا کس ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ سوشل میڈیا ٹویٹر سپیس یعنی جتنے بھی سوشل میڈیا یا اور میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں سوائے ان کے مین میڈیا کے جو ان کی مرضی کے ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ سب لوگ بڑھا چڑھا کر یہ صورتحال بیان کرتے ہیں لہٰذا پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہے سب کچھ ٹیک ہے بس توڑے بہت مظاہرے ہو رہے یاد رکھیں یہ وہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب عوام ایک طرف مہنگائی غربت اور ہر قسم کے معاشی بدحالی سے دوچار ہوتی ہے اور ان کے حکمران ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں یہی کچھ فرانس میں ہی ہوتا اگر آپ میں سے کسی نے چیرلز ڈیکن کی جو نوال ہے جو فرنچ ریولوشن پر لکھی گئی تھی اٹل آف ٹو سیٹیز پڑھی ہوگی تو اس میں بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرانس میں انقلاب آتا ہے تو اس سے پہلے حکمران عوام کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عوام کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہی کچھ میڈیا پر شو کیا جا رہا ہے بس توڑے بہت مظاہرے ہو رہے ہیں باقی سب کچھ اچھا ہے یہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا کیسے کنٹرول ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں روز بروز حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے لیکن یقین کرے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور یہ لوگ ان چیزوں کو سنبھال نہیں پائیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے کومنٹ بوکس میں مرائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکس فیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں